موسیقی ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں The Irrelevant Channel کی ویڈیوز آپ کی ریکویسٹ پر آج میں آپ کو ان ممالک کے بارے میں بتاؤں گا جہاں کی شہریت حاصل کرنا کافی آسان ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے برازیل کی برازیل کے نام سے تو ہر کوئی واقف ہے جو دنیا کے ایک خصورت ترین ملکوں میں شامل ہوتا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ یہاں کی شہریت حاصل کرنا نہایت ہی آسان ہے مگر اس سے پہلے آپ کو وہاں پر جانے کے لیے ٹورسٹ ویزہ درکار ہوگا اس کے بعد اگر آپ وہاں پر کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو بہ آسانی آپ کو وہاں کی شہریت مل جاتی ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا راستہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ برازیل میں جا کر کسی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں تو آپ کو چھے یا ساتھ ماہ میں وہاں کی سٹیزنشپ مل جائے گی دوستو اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کوئی بھلا اتنی جلدی شادی کے لیے کیسے رضا مند ہو سکتا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ یہاں کی لڑکی سے شادی کرنا بھی نہایت آسان ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر گئے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ پائی جاتی ہے مگر دوستو جہاں کچھ آسانیاں ہوتی ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں دوستو کرائم کے اعتبار سے دنیا کے بیس ممالک کی فیرس میں برادیل کے دس شہر شامل ہیں اور سب سے زیادہ ڈرگز کا کاروبار اور قتل بھی یہی ہوتے ہیں دوستو ہماری زندگی میں دو پاسپورٹ کا ہونا ہماری زندگی میں آسانیاں اور آزادی میں کافی صدار لاسکتا ہے دوستو انویسمنٹ بھی ایک واحد طریقہ ہے جس سے آپ کسی بھی ملک کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں مگر اگر آپ کے پاس پیسے بھی مجود نہیں ہیں اور آپ کا کوئی رشتہ دار یورپ میں بھی نہیں رہتا تو آپ کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے ملک میں جا کر تین یا پانچ سال وہاں رہیں اور وہاں کی شہریت حاصل کریں دوستو یہاں پر ایک خوشائن بات یہ بھی ہے کہ بہت سے ممالک ایسے بھی مجود ہیں جہاں آپ کا پورے وقت کے مطابق ریزیڈنس کے لیے رہنا ضروری نہیں اور بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں صرف دو سال کے اندر اندر آپ نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں جن میں ایک نام ارجنٹینہ کا ہے ارجنٹینہ کے کیلنڈر کے مطابق اگر آپ دو سال وہاں رہ لیتے ہیں تو آپ وہاں کی سٹیزنشپ حاصل کرنے کے مجاز ہوں گے اسی طرح ڈومینشین ریپبلک بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں صرف دو سال میں آپ کو وہاں کی شہریت مل جاتی ہے اس ملک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ امریکہ سے بہت نزدیک ہے اور بہت سے لوگ یہاں سے امریکہ بہت سانی جاتے ہیں یہاں پر بہت ہی کم انویسمنٹ کر کے اور صرف دو سال گزار کے آپ بہت سانی شہریت حاصل کر سکتے ہیں اس سے آپ کے لیے اور ملکوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے اس کے علاوہ ایک ملک پیرو کے نام سے بھی ہے جہاں کم سے کم چھے ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو سال گزار کر آپ وہاں کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں دوستو ارجنٹینہ اور پیرو کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ممالک تمام یورپ ممالک میں رسائی کی پیشکش کرتے ہیں اسی وجہ سے یہاں کے پاسپورٹ کافی اہمیت کے حامل ہیں دوستو اس کے علاوہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پچھ پیسے اور زبان سیکھ کر وہاں کی نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں جس میں ایک نام رشیہ اور ہنگری کا بھی ہے اس کے علاوہ ایکواڈور ایک ملک ہے جہاں کی شہریت حاصل کرنا بھی آسان ہے اگر آپ کے پاس ہزار ڈالر ہیں اور آپ کا کوئی کرائم ریکارڈ نہیں اور مہینے میں آٹھ سو ڈالر کماتے ہیں اور بینک میں پچیس ہزار جمع ہیں تو آپ ایکواڈور کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں دوستو پاناما کا نام تو ہر کسی نے سن رکھا ہے اس ملک کی لٹکی سے شادی کر کے صرف تین سال میں شہریت مل جاتی ہے اور اگر شادی نہیں کرنا چاہتے تو بس وہاں پانچ سال گزارے اور شہریت حاصل کریں دوستو اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو کومنٹ میں ضرور لکھیں اور ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیو بھی دیکھ سکیں دوستو پانچ سکیں دوستو پانچ سکیں موسیقی